موسیقی بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں ڈی ڈی پی انیلیٹی کا ڈان لیکس کے بارے میں ایک دفعہ پھر بحث شروع ہو گئی اور باتچیت اس پر چل رہی ہے ایک انٹرویو جو کہ غالبا جنرل باجوا نے دیا اس کے حوالے سے باتچیت ہو رہی ہے اور وہ جو کچھ بھی انہوں نے کہا کس انداز میں کیسے کہا میں اس پر کوئی بھی کمنٹ نہیں کرنا چاہتا نہیں اس پر کوئی بیس کرنا چاہتا تھا لیکن ڈان اخبار نے اسی کا آسرہ لے کے تو ایک ایک ایڈیٹوریل اس پر لکھا ایڈیٹوریل میں انہوں نے یہ کنوے کیا کہ جنرل رحیل شریف ایکسٹینشن لینا چاہتے تھے اس لیے ڈان لیکس کا کسہ کھڑا کیا گیا دوسرا انہوں نے یہ بھی کہا کہ اس سے سرل مڈا اس پر بڑا پریشر آیا ای سی ال پر ڈال دیا گیا اور پھر یہ بھی کہا کہ جی پرائم نسٹر کو مجبور کیا گیا اور اس نے اس کے ڈینائل کیا اس بات چیت کا اور اس کے علاوہ انہوں نے یہی ظاہر کیا جیسے آرمی کی اس میں بہت زیادہ غلطی ہے اور وہ جان بوجھ کے یہ ساری کہانی بنا کے چلاتے نے اس چیز کو ڈان لیکس کو ہمیشہ سے ایک سازش کے طور پر دیکھا گیا لیکن اخبار اور آپ کہہ لیجئے کہ حکومت یہ دونوں اس کو بڑا سمپلی فائی کرتے رہے اور بڑا ایسے پیش کرتے رہے جیسے یہ کوئی قصہ ہی نہیں ہے آپ اس ساری چیز کو اس تناظر میں دیکھیں کہ میاں نواز شریف یا ان کی گورنمنٹ اس وقت کیا کر رہی تھی ایک ایسا محول تھا جہاں افواج پاکستان کے خلاف سازشیں ہو رہی تھی اب یاد کریں کہ کلبوشن کا واقعہ ہوا اور میاں صاحب جب انگلینڈ گئے اس واقعے کے فوراً بعد کلبوشن پکڑا گیا اور اس کے فوراً بعد انگلینڈ گئے تو وہاں پہ جنرلسٹ تھے انہوں نے سوال کیا کہ جی بہت 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 کامیابی ہے یہ ایک کلبوشن آپ نے ایک سرونگ آفیسر پکڑا ہے بھارت کا جو کہ یہاں پہ جاسوسی اور ٹیرزم کروا رہا تھا تو اس کے بارے میں میاں صاحب نے ہمیشہ بھارت کے پروپیگنڈے کو درست سمجھا اور اپنے لوگوں پہ اعتماد نہیں کیا اس کی بہت ساری مثالیں ہیں نائن ایلیون کا واقعہ اگر آج شبیس ایلیون کا اگر واقعہ دیکھیں جو بومبی اٹیکس ہوئے تھے اس میں میاں صاحب نے بعد میں بھی اور پہنے بھی اس وقت شروع میں جب ہوا تو انہوں نے اجملکساب مغارہ کے بارے میں بیانات دیئے کہ ہمارا آدمی ہے پولیس کمیشنر جو ریٹائر ہوئے انہوں نے اپنی سوانے عمری لکھی اور اس میں انہوں نے کہا کہ اجملکساب کو ہم نے نیپال سے پکڑا ہوا تھا پھر انہوں نے میاں صاحب نے اس پہ دو باتیں بعد میں بھی کہیں کہ کیا ہمیں وہاں ایک سو با سٹھ آدمی مارنے کے لیے ہمیں اپنے لوگ بھیجنے چاہیے تھے جو انہوں نے جا کے وہاں ایک سو با سٹھ آدمی مار دیئے یعنی پھر اپنے ملک کو مورد الزام ٹھہرائے میاں صاحب میں صرف اپنی آرمی کو ایک اس کے خلاف سادش کرتے ہوئے جبکہ انٹرنیشنلی یہ چیز ثابت ہوئی کہ وہ چیز وہ پاکستان آئی ایس آئی نے آرمی نے نہیں کروائی تھی آپ دیکھیں کہ اس کے اوپر ایلیس ڈیوٹسن جو کہ جرمن آوتھر ہیں جنہوں نے بہت ساری کتابیں لکھی ہوئی ہیں مختلف اس قسم کے واقعات پہ جہاں ہائی جیکنگ ہوئی اس کے اوپر انہیں تحقیق کی ہوئی ہے جہاں کوئی اسی طرح کوئی ٹریش ہوا تو اس پر انہوں نے تحقیق کی ہوئی ہے اسی طرح انہوں نے آٹھ سال لگا کے تو چھبیس ایلیون کے باقے یعنی مومبے کے باقے کے اوپر انہوں نے تمام ایویڈنس کے اوپر تحقیق کی اور کتاب لکھی اور اس میں انہوں نے بہت اچھی طرح اس ایویڈنس کے ذریعے ثابت کیا ہے کہ پاکستان کا نہ اس میں کوئی تعلق نہ فائدہ تھا پاکستان یہ کیوں کرے گا اور انہوں نے ایک طرح سے ایک ورڈک دے دیا ہے کہ پاکستان کا یہ کام نہیں ہے لیکن میاں صاحب موسید کہ نہیں ہم نے کیا پھر اس کے بعد آپ دیکھئے کہ میاں صاحب نے یہ بھی کہا کہ جناب ہمیں ہمیں اس کیس کو فائنل کرنا چاہیے تھا فائنل نہیں کیا فائنل کیا کرنا تھا چھبیس الیون کے کیس کے اوپر پاکستان ہیرنگ کرتا رہا لوگوں کو یہاں پہ ریس کیا ہوا تھا اور بھارت کوئی شماح نہیں دی رہا واقعہ ہوتا ہے بھارت میں ثبوت وہ نہ دیں تو آپ کیسے کیس کو آگے چلائیں گے صرف اس لیے کہ بھارت نے کہہ دیا لہذا لوگوں کو پانس ہی لگا دیں یہ کیسے ہو سکتا ہے تو ڈیلی وہاں پہ تھی ہم تو نہیں کر رہے تھے ہمارے وکیلوں کا ایک پینل تیار ہوا جا کے انہوں نے اجمل کساب سے ملنا تھا تاکہ باتشیت ہو اور پتا چلے کہ اجمل کساب کا کیا رول تھا کیوں اس نے یہ حرکت کی یا اس کے ساتھ کون اور لوگ تھے لیکن بھارت نے ملنے نہیں دیا اس کو پانس ہی لگا دی تاکہ وہ ایویڈنس ختم ہو جائے سو یہ چیزیں وہاں موجود لیکن میاں صاحب نے الزام پاکستان آرمی پہ لگا دیا پھر آپ دیکھئے کہ پتھان کورٹ کا واقعہ ہوتا ہے پتھان کورٹ کے واقعے کے اوپر بھارت نے الزام لگایا میاں صاحب نے سری لنکا سے ان کو یقین دہانی کرائی کہ میں جاتے ہی اس کی تحقیقات کروں گا یعنی انہوں نے سری لنکا ویزٹ پہ تھے وہاں سے موڈی کو ٹیلی فون کر کے یہ تسلیم کر دیا کہ ہم نے کروایا گجنبالہ میں اف آئی آر درس کرا دی جب ہماری ٹیمز وہاں پہ گئیں وہ دیکھنے کے لیے وہاں پہ ایویڈنس وغیرہ تو بھارت کوئی ایویڈنس ہی نے دکھا سکا جس سے پتہ چلے کہ پتھان کورٹ ہم نے کیا ہے پھر یہاں تک کہ میاں صاحب نے کہا جی ہم یہاں پہ انکواری کریں گے پتھان کورٹ کے معاملے میں اور آئی ایس آئی سے کہا کہ آپ انکواری نہیں کریں گے آئی بی کریں گے بعد میں آئی بی اور آئی ایس آئی نے مل کے انکواری کی اور پتہ جلا کہ پاکستان کی طرف سے کسی نے کچھ نہیں کیا ہاں البتہ بحولپور سے پتہ لگا بعض لوگوں کا جو کہ افغانستان میں لوگوں کو جہاد کے لیے لے کے جاتے تھے اور وہاں وہ جا کے پکڑے جاتے تھے یا ان کو لیورن کیا جاتا تھا یہ لوگ بحولپور میں بھارت کی انٹیلیجنس ایجنسی کے لیے کام کر رہے تھے لوگوں کو ورگر آگے یہاں سے چلاتے تھے اور وہاں جا کے وہ بگرام جیل وغیرہ میں ڈال دیتے تھے وہاں سے ان لوگوں کو لے کے تو استعمال کیا جاتا تھا بھارت میں اس طرح کے واقعات کرنے کے لیے تاکہ پاکستان کو بدنام کیا جائے اس میں اس تحقیق کے دوران پتہ چلا کہ ایک واقعہ اب بھارت کے گجرات میں ہونے والا ہے پاکستان نے اطلاع دی کہ ہماری تحقیق ہے اور ہمیں تحقیقات کے نتیجے میں پتہ چلا ہے کہ اب یہ واقعہ یہ دس دس لوگوں کے اس میں چھے کے نام ہمیں پتہ تھے ہم نے بتائے کہ دس لوگ اصلاع لیں گے اب اگر پاکستان کروا رہا تھا تو کبھی بھارت کو یہ اطلاع دیتا لیکن میاں صاحب نے اس تحقیقات کے باوجود یہ تسلیم لگی ہمیں اس تحقیقات کے درمیان پتہ لگا کہ تقریباً 245 کے قریب لوگ ایسے ہیں جو اس طرح بھیجوائے جا چکے ہیں وہاں پہ افغانستان میں جہاد کے نام پہ جو کہ بھارت کے ہتھے چڑھے ہوئے سو یہ ہمیں ساری چیزیں ان کا علم تھا کہ میاں صاحب یہ قصہ کرتے ہیں سازش کرتے ہیں اب میاں صاحب کے چونکہ ایک انٹی آر ور بہت ساری اور واقعات اگر آپ دیکھیں جہاں پہ یعنی یونائٹ نیشن میں بھی جا کے کلبوشن کا نام نہیں لیا میاں صاحب نے تقریر میں اوفا میں گئے کشمیر کا جو وہاں پہ جوائنٹ کمنی کیش ہوئے اس میں کشمیر کا ذکری نہیں بھارت گئے اس کی حل برداری موڈی کی حل برداری میں تو وہاں حریت کے رہنماوں سے نہیں ملے سو ان کا ایک ایٹی چور تھا جو نظر آتا تھا کہ وہ بھارت کی فیور میں کام کر رہی ہیں اور اسی میں انہوں نے یہ قصہ بھی کھولا جو کہ ڈان لیکس کا تھا اب ڈان لیکس کے بارے میں اگر ہم بات کریں تو آپ اس کے سمجھیں کہ اس کے نتائج کیا تھے دو حصے تھے ڈان لیکس میں وہاں پہ ذکر تھا کہ جی یہ جو ہمارے لوگ ہیں یہاں پہ جہادی وہاں پہ ٹیرزم کرتے ہیں پہلی بات تو یہ کہ پتھان کورڈ کا واقعہ اور اس کے علاوہ بھارت میں کل ٹیرزم کا واقعہ نہیں ہوا اور بھارت اس پتھان کورڈ کے باقعے کا ہم نے بتا دیا کہ یہ انہوں نے خود کروایا جہاں تک تعلق تھا ان جہادیوں کا ان کا آپ دیکھئے جو مشرف کے دور میں امریکیوں کے کہنے پہ وہاں سے جہادیوں کے کیمپ جو کہ ازاد کشمیر میں بنوے تھے جس میں حافظ سعید کے لوگ تھے یا مورانا مسود ازر کے جماعت اسلامی کے بہت سارے لوگ تھے جو وہاں سے جا کے پرائیویٹ لی یہ کام کرتے تھے ان کو جنرل مشرف نے وہاں سے بھگایا ہٹایا اور کہا کہ جی یہ چونکہ امریکی ابھی ٹیرزم کی بات کر رہے ہیں تو یہاں سے نکلیں جب ان کو وہاں سے نکالا تو انہوں نے سمجھا کہ جی پاکستان نے کشمیریوں کے کاؤز کو بٹری کیا ہے لہٰذا ان میں سے پنجابی طالبان بن گئے انہی میں سے بہت سارے ٹی ٹی پی میں شامل ہو گئے اور کچھ پور امن ہو کے ایک طرح بیٹھ کے حافظ سعید صاحب کے حکم کے مطابق ان حالات میں یہ الزام لگانا ہے کہ پاکستان ان کو ٹیرزم کرارا ہے پاکستان کے تو اس وقت کے پریزیڈنٹ نے ان کو ختم کیا سارے کسے کو بلکہ اس میں لوگوں نے اتراز کیا کہ ہمارے اپنے ملک میں ٹیرزم بڑھ گئے انہی کی وجہ سے کیونکہ یہ ٹی ٹی پی اور یہ پنجابی طالبان کا مسئلہ یہی تھا وہ انہی لوگوں میں سے نکل کے بنے کیونکہ ہم نے ان کو بھارت میں جا کے یہ کام کرنے سے منع کر دیا اب جو میٹنگ ہوتی ہے اس میں ان کا ذکر آتا ہے جبکہ پاکستان آرمی ان کو استعمال کر ہی نہیں رہی تھی نتیجہ یہ ہے کہ جب یہاں پہ یہ پہلی بات تو یہ ہے کہ ایک میٹنگ ہوتی ہے اس میں سیکرٹ ڈسکشن ہے اس کے مندرجات باہر کیسے آئے سو پہلی تحقیق تو یہ ہونی تھی کہ آپ کے پرائم نیسٹر کے آفس میں بات چیت ہوتی ہے اور وہ محفوظ نہیں ہے وہ اخواروں کی زینت بن جاتی ہے جبکہ یہ گفتگو ایک انٹرنل ہے ایک سیکرٹ گفتگو آپ کی کلاسی فائیڈ ہے جو باہر آپ بات کر نہیں سکتے سو پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ کو ایک فکر یہ پڑ گئی کہ پرائم نیسٹر کے آفس میں جو کچھ بات چیت ہوتی ہے یہ بالکل غیر محفوظ ہے اس لیے کہ یہ باہر نیک آؤٹ ہوتی ہے چنانچہ تحقیقات جو اس امانے میں ہوئیں اس سے یہ پتا چلا کہ یہ وہاں پہ جو میان صاحب کی ساردادی جو میڈیا سیل چلا رہی تھی یہ ان کا کام ہے کون کون مروبس ہے یہ بہرحال علید آباد تھی اب یہاں پہ یہ ہمیں ذہن نرکنا چاہیے کہ جو کچھ بھی وہاں پہ بات چیت ہوئی اس کا اس کے ایکشل کیا بات تھی یہ ڈسکشن کیا ہوئی میں اپنے طور پہ پچھلے چودہ سال سے پاکستان آرمی کا دفاع کرتا ہوں میڈیا پہ تمام ان الزامات کا جو اس طرح لگائے جاتے ہیں کسی سازش کے تحت یا بدنام کرنے کی کوشش کی جاتی ہے اور اس معاملے میں بھی میں جنرل راہیل شریف سے انٹیش تھا میں اس امانے کے چیف آف دے جنرل سٹاف جو تھے جی ایش کیو میں ان سے انٹیش تھا ڈی جی آئی ایس آئی سے میرا رابطہ تھا میں نے تفصیل چیک کی اور اس کفتو شنید کی بھی میں نے تفصیل لی جو مجھے لکھ کے دی گئے اس میں انہوں نے واضح بتایا کہ ہم نے اپنے لوگوں کو بڑا سختی سے منع کیا وہ تھا کہ ان کے ساتھ جو بھی جہادی وادی لوگ ہیں یا کوئی ان سے آپ کا کوئی رابطہ نہیں ہوگا اور اگر کوئی یہ کام کرتے ہیں تو ان کو بھگت نہیں دیں اب جب الزام وہاں پہ لگایا شہباز شریف صاحب نے کہیں ذکر کیا کہ ہم پگڑتے ہیں آپ کے لوگ چھڑانے کے لیے آ جاتے ہیں تو ڈی جی آئی ایس آئی نے اس وقت واضح کہا کہ مجھے ایک نام بتا دیں کہ فران بندہ آپ پکڑا گیا آپ نے پکڑا اور میرا کوئی آدم چھڑانے آیا اگر آپ بتائیں گے تو میں اس آدمی کے خلاف سخت ایکشن ڈوں گا اس وجہ سے کہ میری یہ سخت انسٹرکشنز ہیں کہ کوئی بھی ان میں سے کسی کو نہ مدد کرے گا نہ ان کو استعمال کیا جائے گا کہیں لہذا یہ چیز وہاں رد کر دی گئی کہ آپ جو کچھ کہہ رہے ہیں الزام ہے لیکن آپ ثابت کر کے بتائیں یہ بات ضرور ہوئی کہ وہاں پہ کہا گیا کہ باہر ایک امپریشن ہے کہ یہاں پہ پاکستان انٹرنیشنلی آئیسولیٹ ہو رہا ہے یہ بات غالباً عزاز چودی صاحب نے کی لیکن ان کو یہ بتایا گیا کہ یہ بھی ایک بھارت کی چاند ہے بھارت کے فورن پالیسی کا ابجیکٹیو تھا کہ پاکستان کو دنیا کے سامنے ایک ٹیرر سپانسرنگ سکریٹ ہم نے ثابت کرنا ہے ان کو بنا کے پیش کرنا ہے تاکہ پاکستان کو ڈپلومیٹیکلی آئیسولیٹ کیا جائے اب یہاں پہ آپ اپنے لوگوں کو شکوا اور گرہ کرنے کی بجائے یہ عزاز چودی صاحب کو سوچنا چاہیے تھا کہ یہ تو آپ کا فیلر ہے جب آپ ٹیررزم کروا نہیں رہے آپ کے اپنے لوگ بتا رہے ہیں کہ ہم نہیں کروا رہے تو انٹرنیشنل فورم پہ آپ نے اپنے لڑائی لڑنی ہے جہاں بھارت کو آپ کاؤنٹر کریں اگر آپ بھارت آپ کے اوپر ٹیررزم کا الزام لگاتا ہے یونائٹ نیشن نے تقریر کرتی ہے ششمہ سفر آج جب وہ کہتی ہے کہ جی پاکستان ٹیررزم کراتا ہے فلان ٹیررزم اور میاں صاحب وہاں جا کے کل بوشن تک کا نام دانے تو تھو تو ہو گئی ہمارے پر دنیا تو کہے گی کہ آپ ٹیررزم کروا رہے ہیں سو جھگڑا یہ تھا کہ ایک ڈپلومیٹک ایفور جو آپ نے کرنی تھی بھارت کے الزامات کو کاؤنٹر کرنے کے لیے وہ تو آپ نے کی نہیں اور گھر پہ الزامات کر دیا اب اس کے اس کے نتائج کیا ہو سکتے تھے حافظ سعید کو یونائٹ نیشن نے ایک انٹرنیشنل ٹیررز ٹیررز ٹیرر کر دیا تھا اب اگر آپ کی اپنی حکومت کہتی ہے آئی ایس آئی کو الزام دیتی ہے کہ ہم تو یہ ٹیررزم نہیں کرواتے ہم تو حافظ سعید کو اور اس کے لوگوں کو کام نہیں کرنے دیتے لیکن آئی ایس آئی جو ہے وہ کروا رہی ہے ہم پگڑ دی ہیں یہ چھڑوا دیتے ہیں تو آئی ایس آئی کو انٹرنیشنلی ایک روگ آرگنیزیشن ڈیکلیر کیا جا سکتا تھا کیونکہ یونائٹ نیشن اس میں شریک ہے یونائٹ نیشن میں اگر بھارت اٹھاتا یہ قصہ تو وہاں آ جاتی یہ بات کہ جناب جس شخص کو یونائٹ نیشن نے ٹیرس ڈیکلیر کیا ہے اس کو پاکستان کی آئی ایس آئی سپانسر کر رہی ہے اس کے نتائج آپ سمجھتے ہیں کہ کیا ہوتے اگر آئی ایس آئی پہ پابندی لگ جاتی تو اس ملک کا انٹیلیجنس کا نظام کیا رہ جاتا ہے سو یہ انتہائی سیریس واقعہ تھا اب یہاں پہ اس کی تحقیقات جو ہے وہ اسی قسم کی ہوئی جو کہ بہت زیادہ مفید ثابت نہ ہوئی اس کی بنیادی بجائے ایک ہے وہ ہے جنرل رحیل شریف کی نمی یہ کیس تھورلی انیسٹیگیٹ ہونا چاہیے تھا لیکن جنرل رحیل شریف اس معاملے میں اور اس کے اوپر کوئی ایس آئی ایس آئی نہیں کہ اس نے حکومت کے خلاف کبھی کوئی کام کیا جنرل رحیل شریف نے میری ان سے جب بات ہوئی تو ان کا کہنا یہ تھا کہ پرائیم نیسٹر کے اپنے آفیس کا ایک وقع وہ ہمارا ہائی ایس آفیس ہے ہم نہیں چاہتے تھے کہ پرائیم نیسٹر کے آفیس میں گھس کے ہم انویسٹیگیشن کریں اس سے پرائیم نیسٹر کے وقعات میں کم ہی آتی ہم نے یہی مناسب سمجھا کہ پرائیم نیسٹر کو کہا جائے کہ آپ کے آفیس میں واقعہ ہوا ہے آپ مہربانی کر کے اس کی تحقیق کریں لیکن ہم سب کو پتا ہے کہ وہ تحقیقات کیا ہونی تھی جس میں پرائیم نیسٹر آفیس کے اپنے ان کے قریبی عزیز وقار وغیرہ اس میں ملوث ہوں تو کبھی وہ کاروائی یا کبھی وہ تحقیقات جو ہیں وہ مناسب ہو سکتی تھی چنانچہ وہ ہی ہوا کہ خانہ پوری کے طور پہ ایک کمیٹی بٹھا دی گئی کہ آپ تحقیق کریں ایک واقعہ ہوا تھا بارسول کے کسی پہ تو انہوں نے الزام ڈالنا تھا سو جس کسی پہ بھی ڈالا وہ تسلیم کیا گیا جہاں جنرل کمرجر باجوے کا مسئلہ آتا ہے جنرل کمرجر باجوہ یہی انسسٹ کرتے تھے کہ جو آپ کی کمیٹی نے جن لوگوں کو مورد الزام ٹھرائے کم از کم ان کے اوپر تو کچھ ایکشن کریں اور کوئی مسئلہ نہیں تھا ورنہ ان کے پاس یہ اثاردار وغیرہ جا کے چیف کو یہ کہتے تھے کہ ہم نے بس وہ ایک ایکشن کر دیا تھا ایک آت کے خلاف تو آپ اس وی پہ آپ خاموش رہیں اور یہی اسی کی وجہ سے ایک مختلف ٹویٹ آئی تھی جس میں ریجیکٹڈ کا لفظ استعمال ہوا ورنہ بات یہی تھی کہ اصولی طور پہ آپ نے تحقیق خود کرائی اپنے لوگوں سے اپنے آفس کی اور اب جس کے اوپر الزام آئید ہو رہا ہے کم از کم ان کے خلاف ایکشن کریں آپ وہ بھی نہیں کر رہے تو یہ ایک مسئلہ تھا جو کہ جنرل باجوہ کے وقت میں آیا ورنہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ بہت بڑی سازش تھی جس کے نتائج پاکستان کے لیے بڑے خطرناک ہو سکتے تھے آپ کی انٹیلیجنس ایجنسیز جو ہیں وہ ہمیشہ کے لیے ان کے لیے بہت زیادہ مسئلہ بن سکتا تھا ان کے اوپر پابندیاں لگ سکتی تھی ان چیزوں سے ہم بچ گئے لیکن آپ نے دیکھا کہ کلبوشن کے معاملے میں جبکہ اس انٹرنیشنل کوٹ اک جسٹنس میں چلا تو میاں صاحب کے بیانات کا ہی سہارا لیا بھارت میں اور انہوں نے ان کو میاں صاحب کے بیانات کی روشنی میں کہا کہ جناب ہمارا آدمی بے قصور ہے تو ان چیزوں کو سمجھنا چاہیے اخبار نے اپنا رونا رویا ہے ڈاؤن اخبار نے کہ ہمارے اوپر پابندی لگا دی گئی کنٹونمنٹ سے جانے دی کوئی بھی اخبار کوئی بھی ایسی ڈاکومنٹ جو ایسے خیالات ایسی باتیں پیش کرنا شروع کرے جس میں سازشیں ہوں جس سے آپ کے اپنے جوانوں کا مرال خراب ہو یا جس سے آپ کے جوان جو ہیں ان کے اندر ایک بیچینی پیدا ہو تو کمانڈر جو ہیں ان کو اخبارات سے کوئی غرص نہیں ہوتی اس کی ذمہ داری ہے کہ اس کے جوان لڑنے کے قابل رہیں اگر کسی اخبار کی اس طرح کی کہانیوں کی وجہ سے اگر آپ کے جوانوں پر اثر پڑتا ہے کہ وہ مرال ڈاؤن ہوتا ہے یا جنگ لڑنے کے قابل نہیں رہتے یا ان کے اندر انتشار پیدا ہوتا ہے تو بالکل وہ اخبار بند کرنا چاہیے کیونکہ ہمارا مقصد ایس کمانڈرز ہمارا مسئلہ جنگ لڑنا ہے ہمارا مسئلہ اخبارات کا دیکھ بال کرنا نہیں ہے سو یہ وہ وجہ ہے جس کی وجہ سے اس زمانے میں اخبارات کو کنٹونمنٹ میں نہیں یونٹس میں بند کیا گیا تاکہ یہ اخبار جو ہیں وہ جوانوں تک نہ پہنچیں اس کے علاوہ اور کچھ نہیں تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ اس کا صحیح پرسپیکٹب ہمارے عوام کو اور لوگوں کو پتہ ہونا چاہیے تاکہ وہ سمجھیں کہ یہ ایک سازش تھی ایسے نہیں ہے جہاں تک جنرل رحیل شریف کی ایکسٹینشن کا تعلق ہے میں اس کے بارے میں بہت نہیں جانتا لیکن میں نے وہ زمانے میں جنرل رحیل شریف سے پوچھا تھا کہ آپ نے ایکسٹینشن لینی تھی ایکسٹینشن کی بات ہو رہی ہے کہ آپ ایکسٹینشن چاہتے تھے تو ان کا جواب یہ تھا کہ میں نے تو دس مہینے پہلے آئی ایس پی آر کے ذریعے یہ اعلان کروایا تھا کہ میں کوئی ایکسٹینشن نہیں لینا چاہتا ہے جب میں نے دس مہینے پہلے اعلان کروا دیا تو میں بے وقوف تھا کہ میں بعد میں ایکسٹینشن مارکتا پھرتا اب یہ اللہ بہتر جانتا ہے کہ یہ سچ ہے یہ وہ سچ ہے حقائق کیا ہیں یہ جنرل رحیل شریف اس پہ زیادہ روشنی ڈال سکتے ہیں لیکن اس زمانے میں جو انہوں نے مجھے بتایا میں اس کی بات کر رہا ہوں بار صورت اب تک کے لیے اتنا ہی افواج پاکستان زندہ بات پاکستان پائندہ بات موسیقی